کی نشان دہی کی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری مسلم میں یہ روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف زبان سے کلمہ کہلینے کا نام اسلام نہیں بنی الاسلام علا خمس اسلام پانچ چیزوں سے بنتا ہے جب انسان کی زندگی میں یہ پانچوں چیزیں آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہے اگر وہ ان پانچوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو نہ اللہ نہ اس کے رسول اس کے اسلام کو تسلیم نہیں فرماتے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں آپ کے سامنے بار ہاں مرتبہ یہ حدیث عرض کر چکا ہر مسلمان نوجوان کو ہر مسلمان بزرگ کو بچے کو ماں بیٹی بہن کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے اپنے دل کے اوپر لکھ لینی چاہیے کہ اسلام صرف زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں ہے اسلام ایک عملی زندگی کا نام ہے ان میں سب سے پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ انسان اس بات کی شہادت دے وے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی علاہ نہیں ہے کوئی حاجت رواہ کوئی مشکل کشاہ نہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات اور میرے رہبر میرے رہنما صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے آپ میری ہزار باتوں کا انکار کر دے آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آئے گا آپ دنیا کے کسی بھی انسان کی بات کا انکار کر دے آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا تو نے کیوں انکار کیا لیکن ہم میں سے کوئی شخص پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی بات کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا اس کے اوپر کفر لازم آ جائے گا تو سب سے پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فریضہ ہم پہ یہ عائد ہوتا ہے وَإِقَامِ السَّلَا نماز کو قائم کرنا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کہ انسان اللہ کا حق ہے انسان پہ کہ وہ اس کی عبادت کرے اسی طرح رمضان کا روزہ ہے أَسَّومُ لِي اللہ کہتا ہے یہ بھی میرے لئے رکھا اس نے وَأَنِ عَجْزِ بھی اس کا عجر بھی میند ہوگا اسی طرح حج ہے یہ بھی انسان اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے ان میں پانچمہ عمل عمل وہ ہے جو حقوق العباد کے لئے ہے اس کا تعلق انسان کام اللہ کی رضا کے لئے کرے فائدہ اس کا لوگوں کو ہوگا اس طرح یہ بات ذہن میں رکھیں آج جس طرح بھی جس حالات میں زندگی میں اور آپ بسر کر رہی ہیں اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے اگر اسی کسی کو فضیلت ہے تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں اس کی تعلیم کی وجہ سے اس کے خاندان کی اس کی راست کی وجہ سے نہیں ہے اگر کوئی شخص اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں محروم ہے تو یہ اس کی نلائقی نہیں ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے میں نے جو آیت آپ کے سامنے آغاز میں پڑی یہ صورت روم ہے اس کی آیت نمبر اٹھتیس اور انتالیس اللہ فرماتے ہیں فَآتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ اس سے پہلے ایک اور بات کی وضاحت